توبی ورس آج ہمارے پڑوس میں تھا میلاد اور میں وہاں گئی تھی بہت مزا آیا ہمارے گھر کے سامنے جو رہتے ہیں انہوں نے میلاد کروایا تھا اور میں نے نات بھی پڑھی بہت مزا آیا اور ماشاءاللہ سے کھانا انہوں نے باہر سے منگوایا تھا اور وہ بہت دیسٹی تھا اور دیانی تھی میٹھا تھا اور وہ جو میٹھے میں لڈو ہوتے ہیں کھویا ہوتا ہے وہ میٹھا مجھے بہت پسند تھا تو میں نے بھی کھایا اور ہم نے بہت انجائے کیا اور مجھے بہت خوش ہوئی کہ جیسے پڑوس میں جیسے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو میں جاتی ہوں نا تو مجھے بہت مزا آتا ہے کیونکہ ہم لوگ نئے ہیں تو نو مہینے ہو گئے ہیں اس پڑوس میں تو میں نکلتی ہوں تو جیسے جان پہچان ہوتی ہے اپنے پڑوسیوں سے میل ملاب ہوتا ہے تو اس لیے اچھا لگتا ہے اسی مزا کرنا ان کے ساتھ اور میرے پڑوسی جو ہیں وہ سارے میرے بلوگز بھی دیکھتے ہیں تو وہ بس پوچھتے ہیں کہ آج آپ کا بلوگ نہیں آیا سارے مصبتیاں کرتے ہیں اور میں بہت دیا کرتی ہوں تو جن کے گھر ملاتا نا تو وہ ہے نا ایک ان کے ہاتھ میں ہونا دیئے وہ ہزارہ قوم سے ہیں تو وہ ایک چیز بناتے ہیں اور وہ میں دیکھ کے حیان ہو گئی نا جسے شادیوں کے لیے وہ ایک چیز بناتے ہیں اور وہ آڈا پہ بناتے ہیں تو میں نے جب دیکھا تمہیں بہت خوشی ہے تو میں آپ کو دیکھا ہوں گی اور اگر آپ کو ان سے پرچیس کرنی ہے تو آپ لے سکتے ہیں خوبصورت ہے مجھے تو بہت خوبصورت لگی کیونکہ ان کے ہارے واج ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو دو بھائی ہیں نا وہ پنخہ لگاتے ہیں اور قرآن شریف جو اس کے سر کے لڑکی کے ہوتا ہے تو وہ جو چیز بناتے ہیں نا تو وہ جو پنخے ہیں وہ اور جو قرآن شریف کا جو ہوتا ہے نا کپڑا وہ بناتے ہیں اور سیٹ بناتے ہیں اور میں آپ کو دیکھا ہوں گی کتنی خوبصورت سیٹ ہے اور میں بھی بنواؤں گی کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے بنواؤں گی مجھے تو بہت خوبصورت لگی اور میرا قرآن شریف بھی ہے تو میں اس کو بھی چڑھاؤں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹے کنیکٹڈ with me اور بلوکس کو انڈ نہیں کرنا تو ربیق بھائی کے بازو کا حال کس وجہ سے ہوا ربیق بھائی میری ہیلپ کروا رہا تھا فرنیچر ادھر ادھر کروا رہا تھا تو علماری ٹوٹ گئی اور ربیق گر گیا اور یہ دیکھیں اس کو پرکچر آ گیا ربیق میں بہت شرمن دا ہوں نہیں نہیں میں تمہاری وجہ سے نہیں ہوں علماری ٹوٹ گئی تمہار سکرنر ٹوٹ جاتے میں تو بچ نہیں تھا سو لازار کی میری علماری ٹوٹ دی اور میں نے پلاسٹک پینٹی سو کا بچھایا تھا وہ بھی پار دیا ایک دن بھی نہیں چلا یہ بہت ہمارے اچھے پڑوسی ہیں اور ٹھینکیو بیٹا آپ نے ہماری ہیلپ کی یہ نصیب میں تھا نا چوٹا ہوں کی مائنڈ نہیں کیجے گا آپ مجھے پتا ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گے اور یہ بھائی کافی ہماری ہیلپ کرتے ہیں لوگ سمروانے میں اور آج ان کے گھر تھا میلال ہم بھی گئے ہم نے بہت کھایا پیا آدھی دے گے تو میں کھا گئے سارے ہمارے کھائیں گے تو ہی اکیل ہی کھا جائے گی ابھی میں بیٹھی ہوں کہ کہیں پہلا کچھ ایک پلیٹ ملیٹ بچ جائے تو میں کھا ہوں تو آج ان کے گھر ملاد بہت اچھا ہوا اور بہت اچھا انہوں نے پھانا مہایا تھا اللہ پاکہ آپ کے رزیز میں اضافہ کریں گے یہ ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے گھر اپوزٹ میں ہیں اور ہم باہت پڑوسی ہیں اپوزٹ پہ ہو کے ایک دوسرے سے نہیں جڑتے تینکیو سو مچ ربی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کے ہاتھ کے جو کام ہے جو یہ تریڈیس کا کنس کے آپ کو دکھاؤں گی آگے چلکے تینکیو بیٹا یہ دیکھیں یہ کھیل رہا ہے گلی میں اور یہ ان کے گھر ملاد ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر میں دکھاؤں گی آسد دروازہ دے دو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کا دروازہ دے دو میٹ مائسن آسد کھٹ کھٹ آتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو بناتی ہیں چیزیں وہ دکھاتی ہوں لو جی ان کا گھر کھلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ان کا گارڈن ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ان کے پھول ہیں وہ نیم کا دھرک تھے یہ ان کا عام کا دھرک تھے بیٹا ادھر آئیں کائل صاحب یہ حفظی قرآن ہے آپ کا نام برہان ماشاءاللہ سے اس نے چھوٹی ایج میں قرآن پاکتے بزکے برہان یہ کس چیز کا پودہ ہے ایسا ہی اور یہ چمیلی اور یہ کیا ہے بیٹا یہ کیا ہے اچھا سیئے تو میں ان کے گھر آئی ہوں اور ماشاءاللہ سے ان کا گھر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس سے سجا ہوا اور میں آپ کو ان کی مچھلیاں بھی دکھاتے ہیں یہ ان کی مچھلیاں ہیں یہ دیکھیں اگر آ رہی ہیں یہ مچھلیاں ہیں اس کی لائٹنگ نہیں چلتی کیا فیوز ہو گئی ہے فیوز یہ دیکھیں یہ ان کی مچھلیاں یہ اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے کتنے بچے ہیں دو اور یہ کاری صاحب آ گیا کاری صاحب آپ ہمیں ان کی انفارمیشن دے یہ چھوٹا کاری ہے ہمارا یہ اس کی بیٹی ہے بیٹا 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 ہے اچھا ماشاءاللہ یہ جوڑی نہیں ہے اچھا ان کو آپ کھورا کہاں سے دیتے ہو ان کی کھورا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے انہوں نے دانا ان کا پھنکا وہ دیکھو کسی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ پاکشان ہے اور یہ انہوں نے سیٹ لیا ہوا ہے اور کافی سالوں سے یہ ان کی کیر کر رہے ہیں اور اسے دھونہ بھی بہت مشکل ہے مشکل ہے اچھا کتنے دنوں کے بعد ان کی مین وہ پانی آ پا پندرہ دن بار پندرہ دن بار ان کا پانی چینج ہوتا ہے اور پھر اس کے پانی کے اندر ڈاپس ٹلتے ہیں جو ان کو کیمیکل سے پاک محفوظ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے سوفے اتنے مجھے پسند دیں یہ دیکھیں پرپل کلر کے اور یہ لوگ ہزار آئے ہیں تو یہ ایسے کالین بچھاتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ان کی کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گی یہ لوگ جو بناتی ہیں شادیوں کے حوالے سے تو جن جن کو بنانا ہو آڈر کروانا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا پھر ہم آپ کو خودی ڈیل کر دیں گے اور بہت خوبصورہ چیزیں ہیں اور میں بھی بنواؤں گی ان سے تو میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو دھولنوں کو ملتی ہیں دہیج میں اور ان کی جو رسمیں یہ ہے کہ یہ جو قرآن شریف ہے جس کے سائے سے دھولن کو نکالتے ہیں اور یہ جو بھائی ہیں یہ ایک بھائی یہ اسے اسے اس کو دھولن کو رکھ سکتی کیونک کرتا ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی قرآن شریف کی ہیں یہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں نا پورا انہوں نے کتنی محنت سے ہاتھ کا کام کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس میں اتنی محنت ہے اور یہ جو ان کو آرڈر دیتے ہیں شادیوں کے حوالے سے یہ بھی قرآن شریف کی ہے تو یہ بناتے ہیں تو باجی کہہ رہی ہے کہ سامان اتنا مہنگا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا باریک سا کام کیا ہوا ہے نفاصت کے ساتھ تو یہ پینتیس سو میں سیٹ دے رہی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت سیٹ ہے یہ آپ شادیوں میں اپنی بچوں کو گفت دے سکتے ہیں یا بیٹوں کے لیے بنوا کے رکھ سکتے ہیں دہیج میں یا ایسے یہ اگر آپ کو یہ پنک کے یہ دیں یہ پسند دیں یہ ڈیکوریشن کے لیے گھر میں لگا سکتے ہیں اور اپنی قرآن شریف کو یہ دیکھیں اس کو یہ گفت دیں اپنی قرآن شریف کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنائے ایک سے یہ ان کا کسی کا آرڈر کیا ہوا تھا یہ بہت سیٹ ہے اور یہ گولڈن اور ریڈ ہے یہ بہت مجھے اچھا لگا اور ہر کسی کی چوائی سے تو جو دوسری فیملی ہے ان کی بیٹیوں کی سادھی ہے تو انہوں نے یہ کلر چوز کیا سلور اور پنک تو شاید ان کی ان کی دلن کے شرارے کا ایسا کلر ہوگا تو یہ ان کا سیٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنا خوبصورت ان کا ہے انڈ برگ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں قرآن شریف اندر رکھتے ہیں پھر ایسے کر کے پھر یہ ڈوری ہے پھر جیسے دلن کی رکھ سکتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سے آپ کو پتا ہے اس کے قرآن شریف کے سائے سے دلن نکلتی ہے تو اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے اور جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو اللہ پاک ان کی زندگی اچھی کریں ان کے نصیب بچیوں کے اچھے کریں اور جن کی تعدی نہیں ہو رہی تو اسٹے نہیں آ رہے تو اللہ پاک ان کے گھر اچھے اچھے نیک لڑکوں کے اسٹے بھیجے یہ ابھی میں رکھ رہی ہوں اور یہ ہے پینتے سو کا ایک پیر جیسے یہ سیٹ اگر آپ کو لینا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں تو باجی کو ابھی سیئے سک کے لیے یہ آڈر کر رہی ہوں یہ تمہاری دولن کے لیے صحیح ہے بالکل نہیں یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا تمہاری دولن کے لیے تو میں کیا کیا بنواں گی اس کو پتہ ہی نہیں ہے ک tallest کھانا کھانا تو ہم کروائیں گے کھانا نہیں کھلائیں گے اس نشط کی شادی میں ہم ہال بک کرائیں گے اس کی دولن ڈولی میں آئے گی پھر مجھے دیکھے گی تو ایسے ہو جائے گی اور میں بھی اس کے ساتھ ڈولی میں بیٹھوں گی اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی دولن کے لیے بڑا سا جھولا لوں گی اور پسٹ دن وہ بیٹھے گی جھولے میں نا تو یہ چیز ہے میں دوں گی گیفٹ ہے وہ دکھائی میں اور پھر وہ جھولے میں جھولے گی اور میں پہلا جھولا سے میں دوں گی اتنا تیز نہیں دوں گی ہلکا ہلکا دوں گی تو ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا بران والوں کا جو گھر ہے آپ کو اور یہ ان کی جو امی بناتی ہیں اگر آپ کو بنوانا ہو تو پلیز کمیٹ میں میسیج کیجئے گا تو ہم آپ کے آرڈر ان کو پہنچا جائے تینکی سو مچ